ہیلو ایوری ون ویلکم بیک تو مائی چینل سو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے یہ انر ہجاب کیپ کی کٹنگ سٹیچنگ بہت ہی آسان طریقے سے سوگز یہ اتنا آسان ہے بنانا صرف ایک کٹنگ اور سلائی کے ساتھ ہی آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں کچھ منٹوں میں سو اس کیپ کو ہم اپنے ہجاب نکاب کے نیچے پہنتے ہیں بہت ہی اچھے سے یہ ہمارے بالوں کو کور کر لیتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں ڈمی کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارا یہ ہیڈ کور کر لیتا ہے یہ کیپ اور یہ بنانے میں اتنا آسان ہے کہ کچھ ہی منٹوں میں آپ بنا سکتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے انر کیپ کی ویڈیو پوسٹ کر رکھی ہیں سو وہ کچھ الگ طرح کے ڈیزائن سے بہت یہ جو ہے یہ بلکل الگ طرح سے ہے اور بہت ہی آسان اس سے زیادہ آسان کوئی بھی انر ہجاب کیپ نہیں ہوگا تو دیکھیں یہ کیپ بنانے کے لیے ہم نے سیف فیبرک لینا ہے تو یہ فیبرک جو ہے وہ آدھا میٹر سے بھی کم ہی لگے گا یہ جو فیبرک لیا ہے یہ میں نے لائکرا فیبرک لیا ہے جو سٹریچبل ہوتا ہے یعنی جب ہم اس کو کھیستے ہیں تو دونوں سائٹ سے یہ کھیستا ہے آپ اس طرح کا کوئی بھی سٹریچبل فیبرک لے سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نیٹ فیبرک ہے جو سٹریچبل ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا فیبرک نہیں ہے تو آپ پرانی ٹی شیٹ کے ساتھ بھی یہ انر ہجاب کیپ بنا سکتے ہیں اب یہ کیپ بنانے کے لیے ہم نے صرف ایک میجرمنٹ کی ضرورت ہوگی جو میں آپ کو ڈمی پر لے کر دکھاؤں گی تو یہ ہماری ڈمی ہے تو دیکھیں جس طرح سے میں ڈمی سے میجرمنٹ لوں گی سیم اسی طرح سے ہم اپنے سر کی گولائے لے لیں گے یا پھر آپ جس کے لیے بھی بنا رہے ہیں اس کا میجرمنٹ بلکل اسی طرح سے لینا ہوگا تو فور ہیٹ سے لے کے پیچھے کی گولائے لیں گے تو اس کے لیے ہم انچٹیپ کو پیچھے سے لے کر آگے کی طرف لے کر آئیں گے اس طرح سے اور فور ہیٹ پر لاکر ہم نے انچٹیپ کا اس طرح سے سیٹ کرنا ہے جہاں پر بھی ہماری گولائے فکس آئے گی اس کو ہم نے لے لینا ہے تو یہاں پر 20, 21, 22 کچھ بھی آپ کا آ سکتا ہے جتنا بھی آئے اس کو یہاں پر ہم نے دیکھ لینا ہے تو پوری گولائے ہم نے اس طرح سے سر کی لے لینی ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے جس طرح سے میجرمنٹ لیا ہے کیپ ہمارا اتنا ہی پارٹ کو کور کرے گا تو فور ہیٹ سے لے کر پیچھے تک ہم نے اس طرح سے یہاں سے میجرمنٹ لے لیا ہے اس کے بعد جو ہم نے فیبرک لیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں فیبرک کی جو چوڑائی ہے وہ ہم نے ٹوئنٹی ٹوئنچ لی ہے کیونکہ ہمارے سر کی جو گولائی تھی وہ ٹوئنٹی ٹوئنچ تھی تو جتنی بھی گولائی آئے گی کپڑے کی چوڑائی اتنی ہی لیں گے اگر زیادہ سٹریچبل فیبرک ہوگا تو ایک انچ ہم کم بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ کپڑا کھچنے میں آ جائے گا اب اس فیبرک کی لمبائی دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں لمبائی کے لیے سب ہی بینجرمنٹ کے لیے ہم نے ٹوئنٹی ایٹ سے لے کر تھرٹی انچ تک لے لیے ہیں تو یہ بڑا سائز ہے اس لیے میں تھرٹی انچ لے رہی ہوں اگر آپ زیادہ چھوٹا سائز بنا رہے ہیں تو پچیس انچ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو پہلے ڈبل فول کر لیں گے پھر اس کو ہم فور فول کر لیں گے فور فول کرنے کے بعد اس کی لیند پندرہ انچ ہے اور اس کی جو ویٹ ہے وہ گیارہ انچ ہے سو کچھ اس طرح سے ہمارے فیبرک کی ڈائمنشن رہے گی اس کے بعد دیکھئے آگے کی طرف جو ہماری کھلی سائیڈ ہے یعنی یہاں پر ہماری فول لے رہے ہیں یہی سے ہم نے ایک مارک کرنا ہے سو ہلکی سی گولائی دیتے ہوئے اس طرح سے ہم نے بند سائیڈ کی طرف لاتا ہوئے ایک مارک کریں گے اور اب ہم نے اس مارک پر کٹ کر لینا ہے تو بس اس کی جو مارکنگ اور کٹنگ تھی وہ اتنی ہی تھی اسی کے ساتھ اس کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دیکھئے یہ آگے کی طرف جو کھلی سائیڈ ہے یہاں سے ہم نے سلائی کرنی ہے یعنی جہاں سے ہم نے کٹنگ کی ہے سو یہاں سے لگ بگ ہاف انچ کا مارجن لیتے ہوئے یعنی آدھا انچ کا دباؤ لیتے ہوئے ہم نے یہاں پر سلائی کرنی ہے تو دیکھئے یہ فور لیئر ہے یہ سب آپس میں ایک برابر رہیں گی اب یہی سے ہم نے اس کو برابر ملاتے ہوئے سلائی کرنی ہے تو سلائی کو سٹارٹنگ میں اچھے سے لاک کر دیں گے دو سے تین سلائی لگا کر اس طرح سے اس کے بعد ہم آگے کی طرف سلائی کریں گے اگر آپ کی نارمل نیڈل جو ہے وہ اس طرح کے فیبرک پر نہیں چلتی ہے بڑا ٹاکا دیتی ہے ٹاپ دیتی ہے تو آپ گیارہ نمبر کی نیڈل یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس گیارہ نمبر کی نیڈل نہیں ہے تو آپ یہاں پر پیپر لگا کر بھی سٹیچ کر سکتے ہیں یا پھر نیڈل کے اوپر کوئی آئل ہلکا سا لگا کر بھی اس کو سل سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کو سلائی کرنے میں کوئی دکھت آ رہے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی پوری ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گی سو گائز ویڈیو کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اب دیکھیں یہ سٹیچ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نیڈل میں دھاگا لیں گے سو یہاں پر دھاگا میں نے بلو کلر کا لیا ہے جس طرح کلر کا ہمارا فیبرک ہے اور دھاگے کے اینڈ میں ہم نے نوٹ لگا لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے یعنی اس کی پیچھے کی طرف سے یہاں سے ہم نے بڑے بڑے ٹاکے لے کر سٹیچ کرنا سٹارٹ کرنا ہے سو یہ ہم نے ہینڈ سٹیچ کرنی ہے اس طرح سے تو یہ ٹاکے ہم نے آگے تک لگانے ہیں جہاں سے ہم نے مشین کی سلائے سٹارٹ کی تھی اگر آپ اور ہجاب ڈیزائن یا فیر انر کیپ ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پلی لسٹ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس اور پن کمنٹ میں دے دوں گی جہاں سے آپ ڈائریکٹ چیک کر سکتے ہیں ہجاب کے الگ لگ ڈیزائن اور انر کیپ کے بھی جس میں میں نے ڈیزائن پوسٹ کر رکھے ہیں اور آگے بھی میں اس طرح کے ہجاب ڈیزائن اور انر کیپ ڈیزائن پوسٹ کرتی رہوں گی ساتھ میں میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو اب آیا ڈیزائن بھی ضرور شیئر کروں اب دیکھیں یہاں آ کر ہماری جو سٹیچ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد دھاگے کو اچھے سے ٹائٹ کر کے پکڑیں گے اور دو سے تین بار لاک کر دیں گے اس کے بعد اس سلائی کو ہم نے پھر اسے بیک میں جانا ہے اس طرح سے تاکہ جو سلائی ہے وہ اچھے سے مضبوط ہو جائے اور پہننے پر یہ دھاگے یعنی اس کے جو ٹاکے ہیں وہ ٹوٹے نہیں تو یہاں پر آپ دو سے تین بار اس طرح کے ٹاکے لے کر اس کو سل سکتے ہیں اور انڈ میں جا کر ہم اس کو اچھے سے پکا کر کے دھاگے کو نکال لیں گے تو لیجی اسی سلائی کے ساتھ جو ہمارا کیپ ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب یہ اس کی رونگ سائیڈ ہے اب ہم اس کو سیدھی طرف ٹرن کر لیں گے اور ٹرن کرنے کے بعد جو اس کی بیک سائیڈ ہے وہ کچھ اس طرح سے رہے گی تو جو ہم نے ہینڈ سٹچ کی ہے وہ بیک سائیڈ میں آئے گی اس طرح سے تو بیک سائیڈ میں کچھ اس طرح سے گیادرز بنیں گے اس کے بعد جو اس کی رائٹ سائیڈ ہے یعنی فرنٹ سے یہ اس طرح سے رہے گا تو چلیے آپ کو میں اس کو ڈمی پر پھنا کر دکھاتی ہوں کہ اس کو ہم نے ویر کیسے کرنا ہے سو بیک سائیڈ کو ہم نے بیک سائیڈ کی طرف رکھنا ہے اس طرح سے اور اس کو ہم نے سر کے اوپر اس طرح سے پہننا ہوگا آپ دیکھیں اگر آپ کا فیبرک زیادہ کھچنے والا ہے یعنی زیادہ سٹریچبل ہے تو آپ کو سر کی گولائی سے ایک انچ کم ہی لینا ہوگا تو اس کے برابر نہیں لینا ایک انچ کم لیں گے تو بھی چلے گا اس سے ہمارے جو فٹنگ ہیں وہ پروپر آئے گے اور یہاں بیک سائیڈ میں دیکھئے بیک سائیڈ میں یہ جو والیوم بن رہا ہے یعنی یہاں ہمارا جو بن رہے گا اس کے اندر یہ کور ہو جائے گا اور جو ہمارا والیوم ہے وہ اور انکریز ہو جائے گا اس طرح سے والیوم بڑھانے کے لیے ہم نے اپنے ہیئر کا بن بنانا ہوتا ہے then اس کو کیپ کو ہم پہنیں گے اور جب ہم اس کیپ کو پہنیں گے تو یہ اوپر کی طرف پھول جائے گا اور جو والیوم ہے وہ ہمارے بالوں کا جو بن کا ہے وہ بڑھ جائے گا اوپر کو سو اس طرح سے جو لیڈیز والیوم کیپ پہننا پسند کرتی ہیں وہ بھی اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو سیمپلی ویڈاوٹ بن پہننا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ چھوٹے پر بھی اس کو پہننا چاہتی تو یہ بھی اس طرح سے بھی بہت اچھا لکھ دے گا سو گائز آپ اس کو ایک بار ٹرائے ضرور کریں بہت ہی کم کپڑے کے ساتھ کم ٹائم میں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں اگر آپ چھوٹے بچوں کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو سیم فورمولا لینا ہوگا یعنی جو ہم نے میجرمنٹ لیا ہے بس آپ کو اسی طرح سے میجرمنٹ لینا ہوگا اور فیبرک بھی اسی طرح سے لینا ہوگا جیسے ہم نے سر کی گولائی 22 انچ لی تھی تو کپڑے کی جو چوڑائی ہے وہ 22 انچ لی ہے اور اگر آپ بچے کے لیے بنا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 15 انچ کی گولائی اور 18 انچ کی گولائی آئے تو جتنی بھی گولائی آئے گی اتنی ہی کپڑے کی چوڑائی لینی ہے انڈو کپڑے کی لمبائی ہے وہ اڈلٹس کے لیے 30 انچ ہے اور چھوٹوں بچوں کے لیے آپ 20-25 بھی لے سکتے ہیں سو فرنڈز امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو میں ایک ایک چیز اچھے سے سمجھ آگئی ہے اور پھر بھی کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے آپ مجھے کمیٹ میں پوچھ لینا دیفنیٹلی ریپلائی کروں گی اسی کے ساتھ ویڈیو کمپلیٹ ہوتا ہے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں کچھ نئے آئیڈیا اس کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ٹیک کیر تھانکس فور واشنگ جس ویڈیو